پلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے قائد جے کے موقع پہ جنوبی پنجاب بہر میں تقریبات جاری رہی نیجی سکول کے جانب سے آرٹس کانسل ملتان میں بھی خصوصی تقریب کا احتمام کیا گیا بچوں نے ٹیبلوز پیش کی ملتان نے بانی پاکستان قائد عظم محمد دلی جنہ کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے دن بر تقریبات کا سلسلہ جاری رہا نیجی سکول کے زیرہ اتمام آرٹس کانسل میں تقریب ہوئی طلبہ اور طالبات نے بانی پاکستان کی کاوشوں کو خراج اقیدت پیش کیا بچوں نے پاکستانی کلچر کے لباس زیبتن کر کے ٹیبلوز پیش کیے بچوں نے اپنی تقریر میں پاکستان بنانے کے مقصد کو جاگر کیا شاندار پرفارمنس اور امتحانات میں بہتین کارکردگی دکھانے والے بچوں میں بھی انعامات تقسیم کیے گئے تقریب کے ایک تتام پر ڈی ایس پی سپیشل برانچ حسن نزہ خاکی اور دیگر مہمانوں نے قائد دے کے موقع پر کیک بھی کٹا کیمروین وسیم ریاض کے ساتھ بلال نیازی ملتان قائد عظم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ڈی جی خان کے نوجوانوں کا انوکہ انداز احمد لودی ڈاٹ پل سے فورٹ منرور روانہ ہو گئے آشیر شپاک رپورٹ کریں گے قائد عظم محمد علی جنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ڈیرہ غازی خان کے نوجوان احمد لودی نے انوکہ اندازہ بنایا دوستوں اور کراس روٹ کلپ کے مہمبران نے ڈاٹ پل سے نیک خواہشات کے ساتھ رخصت کیا احمد لودی کا کہنا تھا کہ پیدل مارچ کا مقصد دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستان ایک پر امن ملک ہے احمد لودی کا کہنا تھا کہ وہ پنتالیس کلومیٹر سفر تیہ کر کے فورٹ منرور پہنچ کر امن کا پیغام دیں گے کیمرمن عبدالقادر کے ساتھ عشر شفاق روحی ڈیرہ غازی خان راجنپور کے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول نمبر ایک میں یوم قائد کی تقریب کا انقاد کیا گیا طلبہ کے ماہ بین کوز مقابلے ہوئے جیتنے والے طلبہ میں انعماد تقسیم کیے گئے جبکہ ایڈی سی آر زہر حسین بھٹا سی ایو ایڈوکیشن وزیر احمد آغا اساتذہ اور طلبہ نے شرکت کی قائد اعظم محمد علی جناہ کی یوم پداش کی موقع پر گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول نمبر ایک میں پر وقار تقریب کا انقاد کیا گیا طلبہ نے قائد اعظم محمد علی جناہ کو تقاریر اور ملین نقموں کے ذریعے خراج تحسین پیش کیا قوز مقابلہ جیتنے والے نمائیہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ میں انعماد بھی تقسیم کیا گئے ارگنائزر سینئر ہیڈ ماسٹر چودری نور احمد چودری محمد نواز قبابل اگر سے مسلم علی قاب کے ذریعے تمام بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناہ کی یوم پداش کے موقع پر تقریب کا احتمام کیا گیا ہے کارکنوں اور عہدداروں نے شوئیقت کی ہے اسی پاری میں مزید بات کریں گے قاسم علی سیخ سے جی قاسم بتائے گا مسلم علی قائد اعظم کے ذریعے تمام آج بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا جو ہے یوم پداش پرپور طریقے سے جو ہے منایا جا رہا ہے اس سب تقریب جو ہے وہ اس کا انہی قائد کیا گیا کیک کٹا گیا تو اس تقریب میں موجود پاکستان مسلم علی قائد اعظم جلہ بہاونہ کے لئے جنرل سیکٹری ان سے بات کر لیتے ہیں شیخ فضل آئی صاحب بتائیے گا جی آج قائد اعظم محمد علی جناہ کا یوم پداش ہے مسلم علی قاف کے ذریعے تمام تقریب منعقد کی گئی ہے کیا کہتے ہیں آج ہم قائد اعظم رحمت اللہ علیہ بانی پاکستان محسن پاکستان قائد اعظم محمد علی جناہ کا ایک سو پلتالیسوہ یوم پیدائش جو ہے وہ سٹی دفتر پاکستان مسلم علی قاف میں جو ہے وہ منا رہے ہیں وہ محسن پاکستان تھے وہ ان کا ہمارے اوپر یہ فرض بھی ہے اور کرز بھی ہے کہ ہم ان کے پیدائش یوم پیدائش کے دل کو انتہائی عقیدت و احترام سے بنائیں انہوں نے برد صغیر ہند کے مسلمانوں پر جو احسان کیا ہے ہم اس کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لئے اور ان کے ان احسانات کو یاد رکھنے کے لئے اور ان کی عظیم جد و جہد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے ان کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لئے آج ہم انتہائی عزت و احترام کے ساتھ آج ان کا ایک سو پلتالیسوہ یوم پیدائش بنا رہے ہیں اور آج یہاں بڑی کثیر تعداد میں ہماری مسلمی قاف کے بہاولنگر کے سٹی کے تمام عدداران تحسین صدر اشرف صاحب بھی اور سٹی صدر دیوان اصغر قریشی صاحب بھی آمر ازوان بولا صاحب ہمارے لائر ونگ کے رہنماء چودری آمر نور صاحب اور ہمارے سیجر نائب صدر چودری واصف جاویز صاحب اسی طرح راجہ کوکم صاحب بھی ہمارے عددار ہیں پارٹی کے اور دیگر کثیر تعداد میں کارکن حاجی موبین صاحب جو ہے وہ بھی موجود ہیں اور عطیق گل صاحب جو ہمارے آفس سیکٹری ہیں وہ بھی موجود ہیں تو ہم سب بل جل کر یہ جو ہے یعب پیدائش کا دن جو ہے وہ بنا رہے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جی بلکل یہ تھے پاکستان مسلم علیق قاف کے ذلہ جنرل سیکٹری شیخ فضل علی صاحب جو کہ بتا رہے تھے کہ آج خوشیوں کا جو ہے وہ دن ہے آج جو ہے وہ بانی پاکستان کہہ دے عظم محمد علی کا یعب پیدائش ہے تو مسلم علیق قاف جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے منا رہی ہے انہوں نے جو ہے وہ برسگیر کے پاکستان جو مسلمان ہیں ان کے لیے جو پاکستان کو جی بہت شکریہ خوشہ مدید لیاقت پر سے خبر شابہ کریں قائد عظم محمد علی جنہاں کی یعب پیدائش کے حوالے سے تقریب کا اینکات کیا گیا قائد عظم کے یعب پیدائش کے حوالے سے انجمنتار جانس کی جانب سے تقریب کا اینکات کیا گیا اور یعب پیدائش کا کیا کاٹا گیا مزید بات کریں گے حسن محمود سے حسن بتائی گا کیا تفصیلات ہے دیکھیں جی پچیس دسمبر کا دن قائد عظم محمد علی جنہاں کا یعب پیدائش کا دن ہے یعب پیدائش کے شہریوں کی طرف سے بھرپور انداز میں یہ منایا جا رہا ہے انجمنتاجران جو علاباد ہیں ان کی طرف سے کہ کیک بھی کٹا گیا ہے ایک چھوٹی سی پارٹی بھی رکھی گئی ہے تقریب میں جو ہے یہاں جو انجمنتاجران ہے انہوں نے شرکت کی ہے کنی سے جانتے ہیں کہ ہر دفعہ آپ لوگ کٹھے ہوتے ہیں یعب پیدائش کا دن یہ مناتے ہیں کہ ایک بھی کٹا جاتا ہے مٹھائییں بھی تقسیم کی جاتی ہیں دعا بھی کی جاتی ہے اس حوالے سے آج جو یہ تقریب رکھی گئی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پچیس دسمبر یعب پیدائش حضرت قید عظم محمد علی جنہ جن کے انتق میند قاوش اور قربانوں کی بدولت مسلمانوں کا درینہ خواب پورا ہوا ان کی کوشش سے ہم آج دنیا میں عزاز انگی گزارے ہیں پاک سرزمین پاکستان کے نام سے دنیا ہمیں جانتی ہے پاکستان سرزمین کے نام سے دنیا ہمیں جانتی ہیں ایک اور بھی یہاں پہ انجمن تاجران تاجران کے ایک شخص جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے گا تقریب بھرپور طریقے سے منائی گئی ہے یہاں پہ کیک کٹا گیا ہے یہاں پہ ہر سال آپ لوگوں کی اتداد بڑھتی جا رہی ہے تاجران اکٹھے ہوتے ہیں آج کے بارے میں آپ کیا کہیں گے مزید بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم قائد عظم محمد علی جنہ کے اصولی رہنما اتحاد ایمان تنظیم پر اگر عمل پیرا ہوں تو کوئی نہیں ہمیں ترقی سنیر ہو سکتا الحمدللہ ہم ہر سال مناتے ہیں پچی دسمبر یوم پیدائش حضرت قائد عظم محمد علی جنہ ہم کیوں نہ منایں ہم خوشی سے مناتے ہیں بھرپور طریقے سے مناتے ہیں آج کا دن پچی دسمبر قائد عظم محمد علی جنہ کا پیدائش کا دن ہے آج کے دن اگر ہم یہاں سے سکھ کا سانس لے رہے ہیں سکون سے تو تو صرف حضرت قائد عظم محمد علی جنہ کی بدولت سے سکون سے ہم سانس لے رہے ہیں اور ہم ان کا احسان ہیں ہماروں پر ہم اپنا قائد کی بھرپور طریقے سے پیدائش کا دن آج منا رہے ہیں ہم بہت خوش ہیں آج کے دن اور ہم جو بھی یہاں پہ بلکل جیسا ہے کہ انجومن تاجران ہیں ان کی طرف سے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے یہ ہمیں پدائش کو سیلیبریٹ بھی کیا جا رہا ہے اور ان کے یہ بھی بتانا ہے جڈی کا احسان بہت شکریہ آپ نے اپنے اپنیٹ کیا بورے والا میں ایک ایم پی آئی ہاؤس میں تقریب کا نکات کیا گیا بانیا پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ قائد مسلم لگنون میاں محمد نواز شیف کی سالگرہ کا کے کارٹا کیا مورے والا کے ایم پی آئی ہاؤس میں کے کارٹے کی تقریب ہوئی ممبر صوبائی اسمبلی خالد محمود ڈوگر وائس شیئرمن زلہ کونسل ویہاری رانہ شاہد سرور چوہدری اسامہ فقیر زلائی صدر یوت ونگ منظور برکت ماری والا تحصیل انفرمیشن سیکیٹری ریزوان سلیم سٹی صدر مسلم لگنون شاہد نواب خان سٹی جنرل سیکیٹری نائم شان سٹی انفرمیشن سیکیٹری پر ویستالحہ حاشمی سمیت لگی ورکس کی بڑی تعداد نے شرکت کی مینسپل کورپریشن ملتان میں قائد آزم علمیہ محمد نواز شیف کی سالگرہ کا کے کارٹنے کی تقریب منعکت ہوئی ہے میر ملتان چوہدری نویدالہ کرائی سمیت دیگر ممبران نے شرکت کی مزید بات کریں گا امجد مالک سے امجد کیا ڈیٹیلز ہیں مزید اس حوالے سے آج بلکل قائد آزم محمد علی جنا اور پاکستان مسلمرین قنون کے قائد میاں نواز شیف کی آج سالگرہ کا دن ہے اور بقیدہ طور پر مینسپل کورپریشن ملتان کے اندر بھی کئی کارٹنے کے تقریب منعکت ہوئی ہے میر ملتان چوہدری نویدالہ کرائی اور دیگر جو ہاؤس کے ممبرانت خواتین انہوں نے شرکت بھی کیا اس وقت حوالے صاحب مئر ملتان چوہدری نویدالہ کرائی صاحب موجود ہیں مئر صاحب بتائیے گا آج قائد محمد علی جنا کا اور میاں نواز شیف صاحب کا سالگیرہ سب سے پہلے تو آج قائد محمد علی جنا کی سالگیرہ پر اہلیان ملتان اور پورے پاکستانی عوام کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارک بات اور آج جو کہ میاں محمد نواز شریف ہمارے قائد کی بھی سالگیرہ ہے میں اہلیان ملتان کی طرف سے سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میڈم آپ بتائیے گا کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا دن بہت خوشی کا دن ہے سب سے پہلے میں قائد آزم محمد علی جنا کو خیراج تحسین پیش کروں گی انہوں نے ہمیں اتنا خوبصورت ملک بنا کر دیا اور اس کے بعد میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں ان کی بھی کہ انہوں نے پاکستان کو بچانے میں بہت اہم قدار ادا کیا بلکل آپ کیا کہیں گے اس خوشی کے موقع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں تو انتہائی بہت زیادہ خوشی ہے کیونکہ ہم ہر سال میانواز شریف کی سالگیرہ اسی جو شکروش سے مناتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ ہمارا قائد جلد پاکستان آئے اور اس ملک کو سمارے کیونکہ اس ملک کو شدید ضرورت ہے اس وقت میانواز شریف کی بلکل اور اس وقت بڑی تعداد میں جو مسلم اللہ قنون کے کارکنان ہیں اہدہ داران شریف ہیں میرے ملتان چود نوید اللہ کریں گے رنگ کل میں قائد اعظم محمد علی جناہ اور میاں محمد نواز شریف کی سالگیرہ کے حوالے سے کارکنے کی تقریب کا نقاط کیا گیا تقریب میں مسلم اللہ قنون کے اہدہ داران سمیت کثیر تعداد میں کارکنان بھی شرک ہوئے مزید افصالہ جانیں گے رانہ پرویز اختر سے پرویز بتائے گیا کون کون شریک ہوئے اس کے کٹنگ ہے جی بلکل آئے دیرہ مار مطفیت رگڑ پر قائد اعظم محمد علی جناہ اور میاں محمد نواز شریف کی سالگیرہ کے دن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں جو ہے سالگیرہ کے دن کے موقع پر کیک بھی کٹے گئے ہیں جس تقریب میں جو ہے وہ مسلم اللہ قنون کے اہدہ داران سمیت جو ہے وہ کثیر تعداد میں کارکنان نے بھی شرکت کی ہے بات کرنے کے لئے میرے ساتھ جو ہے مسلم اللہ قنون کے اہدہ داران موجود ہے سر آج تقریب کے حوالے سے کیا کہیں گیا قید اعظم محمد علی جناہ اور میاں محمد نواز شریف کے سالگیرہ کے موقع پر ہم ان کو خراجت سین پیش کرتے ہیں قید اعظم محمد علی جناہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہمیں ملک پاکستان بنا کے دیا اور میاں محمد نواز شریف وہ ہستی ہیں جنہوں نے اس ملک کو سمارا اور اس ملک کی باغ دور سمالے میاں محمد نواز شریف وہ ہستی ہیں جو اس ملک کو سمار سکتی ہے ہم میاں محمد نواز شریف کی لمبی زندگی کے لئے اور ان کی صحت کے لئے دعا گو ہیں نواز شریف کی لمبی زندگی کے لئے دعا گو ہیں سر آپ کیا پیغام دیں گے آج دن کے حوالے سر محسن پاکستان قید اعظم محمد علی جناہ کی پدیش کے موقع پر ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور قید عوام میاں محمد نواز شریف کی پدیش کے موقع پر بھی ہم ان کو سالگیرہ کی مبارک بات پیش کرتے ہیں میاں محمد نواز شریف نے اس ملک کے مشکل حالات کو بڑی بخوبی سے سنبھالا ہے اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف وہ وعد ہستی ہیں جو اس ملک کو بہرانہ سے نکال سکتے ہیں آجی جیسے کہ آپ نے عددران کی بات سورین کا یہی کہنا ہے کہ قید عاظم محمد علی جناب پاکستان کے بانی ہیں جبکہ نواز شریف جو ہیں انہوں نے ملک کی اچھے طریقے سے جو ہے وہ باگ دوڑ سنبھالی ملک میں جو ہے وہ ترقی جیڈی کے پرویز بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا بھکر میں میاں محمد نواز شریف کی بہت ترویس سالگرہ کے موقع پر کی کٹا گیا سرگودہ ڈیویشن کے مسلم لیگ نون کے نائب صدر ملک مدسن نظیر نے دیگر رہد داران وقلہ کے ساتھ ملک کے کٹا ہے مزید بات کریں گے اسلم بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہے اسلم بتائی گا کے کٹنگ کے حوالے سے ہا جی بکل ملک کے دیگر شہروں کی طرح جہاں مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی سالگرہ پر کی کٹے جا رہے ہیں وہاں پر سیٹی آفس بکھر میں بھی تقریب کا انقاض کیا گیا ہے جہاں پر سرگودہ ڈیویزن کے نائب صدر ملک مدسن نظیر اترا اور میاں محمد جمیل اور دیگر رہنماؤں نے یہاں پر رانا محمد دنور دیگر رہنماؤں نے جہاں پر کیک کٹا ہے اور یہاں پر میاں محمد نواز شریف کی سید جابی کے لئے بخصوصی دعا کرے گے میرے ساتھ موجود ہیں نائب صدر سرگودہ ڈیویزن ملک مدسن نظیر اترا صاحب ان سے جانیں گے کہ آج سار آپ نے کیک بھی کٹا ہے میاں نواز شریف کے چانے والوں کو کیا میسیج دیں گے ایک تو پورے پاکستان کو حضرت محمد قید عظم محمد علی جناس صاحب کی سارگیرہ پر مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اپنے مسلم لی کی بھائیوں کو بہت بہت مبارک بات ہو سارگیرہ کی اور ہمارا جو قید میاں محمد نواز شریف ہیں انہوں نے ہمیں ایشیا ٹیگر بنانا تھا اور انہوں نے ہمارے پاکستان کے جو منصوبے وہ لائے ہیں انیس سو سنتالیسے لیگ تک آئی تک کوئی حکومت جی پیش کر سکی اور ان کو تکمیل بھی کیا ہے حالانکہ ڈکٹیٹر دور میں ہمارے بڑے کام ہونے تھے کیونکہ ڈکٹیٹر دور میں ہر چیز بلاک ہوتی ہے مگر میاں نواز شریف نے برہتاک رکھتے ہوئے سارے صوبوں میں ترقیاتی کاموں کے جال بچھائے اور ہر صوبے کو ایوارڈ سے نوازا اور ان کے فانڈز وغیرہ دیئے ہر صوبے کو پوری نمیندگی دی گئی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے پنجاب کی سیاست کی ہے پنجاب عبادی سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے حساب سے ہوتے ہوئے بھی پھر بھی سندھ کو پشاور کو بلوشتان کو سب کو برابر نمیندگی دی گئی ہے آپ بات سن رہے تھے میاں محمد نواز شریف کو مبارک بات پیش کر رہے تھے اور کارکنوں کو بھی اور ان کے چانے والے پارٹی لیڈران کو بھی مبارک بات پیش کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ میاں محمد نواز شریف ہی ملکو برہان سے نکال سکتا ہے ان کے دور میں ہی پاکستان ترقی کی طرف گامزن تھا جو مجود حکومت ہے اس نے پاکستان کا کبارہ نکال دیا ہے پاکستان کو مسلم علیک نون کے ڈیویجنل سیکیٹیریٹ میں تقریب ہوئی سابق وزیراعظم نواز شریف کی سالگرہ پر دس پاؤنڈ وزنی کے کٹا گیا اس موقع پر شیخ تارک رشید کا کہنا تھا کہ وہ وقت دور نہیں جب نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنیں گے لیگی رہنما برگیڈیا قیسر موہے کا کہنا تھا کہ نواز شریف پاکستان کی ترقی کی زمانت ہیں پاکستان نواز شریف کی قیادت میں آگے بڑھے گا تقریب میں زلعی صدر مسلم علیک نون بلال برٹ سیٹی صدر مسلم علیک نون رانہ شاہد الحسن صدر مسلم علیک نون یوت ونگ عثمان خان بابر یو سی چیئرمن مالک اسلم ڈوگر سابق ایم پی اے سلطانہ شاہین اور دیگر کارکران بھی موجود تھے آپ کو بتائیں گے کہ ملتان کے گرجہ گھروں میں خصوصی عبادات جاری ہیں ریڈمرل کیتھلیل چرچ ملتان میں بھی دعایہ تقریب ہوئی مسیحی برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی کرسمس کی تو انہیں سما بان دیا دن گرجہ گھروں میں عبادت سے شروع ہوا کرسمس کے حوالے سے کیتھلک چرچ ملتان میں دعایہ تقریب میں مسیحی افراد کی بڑی تعداد شرک ہوئی ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں اس موقع پر کرسمس کے گیتوں نے سما بان دیا ابھی صبح ہم لوگوں نے ناشتہ کیا اب جائیں گے کھانا وغیرہ بنائیں گے آج کا دن ویسے بھی بہت امپورٹنٹ ہے میرے مدر ان لو اور فادر ان لو کی خوشیوں بھرے تہوار پر بچوں اور بڑوں نے نئے کپڑے اور جوتے پہنے خواتین نے ہاتھوں پر مہندی لگائی سب ہی تیار ہو کر گرجہ گھروں میں پہنچے جہاں سب نے ایک دوسرے کو کرسمس کی مبارک بات بھی دی یہ بہت بڑا دن ہے آج ہم اپنا سیلیبریٹ کریں گے اس کے بعد گھر جائیں گے کھانا بنائیں گے اور بچوں کے ساتھ انجوائی کریں گے گرجہ گھروں میں عبادات کے بعد مسیحی برادری ایک دوسرے سے کرسمس ملنے رشتہ داروں کے گھر پہنچے تو کسی نے پارکوں کا روح کیا کرسمس کے موقع پر گرجہ گھروں کو خوبصورت طریقے سے سجائے گیا جبکہ کرسمس ڈے پر بچوں نے خوبصورت ملبوسات کے ساتھ میلا لوٹ لیا کیمرامین عظیم کے ساتھ موسیر مولت مولتان ڈی جی خان و اتونسہ میں جاری منصوبوں میں ناقص میٹریل کا استعمال ڈی جی خان و اتونسہ پر لگنے والے فنڈز کی اصل کہان روحی نے حاصل کر لی ہے خوبصورتی کے لیے جاری تعمیرات کام پاکستان کوڈ آف بیلڈنگ کے مطابق نہیں ہے حکومت ادارہ مانیٹرنگ این ایویلویشن کی ریپورٹ میں اہم انکشافات صاحب نے آ چکے ہیں تونسہ و ڈی جی خان کے داخلی راستوں کے لیے بارہ کروڑ روپے جار کیا گئے ہیں تعمیراتی مٹریل کا کوئی لیب ٹیسٹ نہیں کر آیا گیا ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے جبکہ تعمیراتی کام سست روی کا شکار رہا منصوبے کی لاغت میں اضافہ کا سبب بنتا رہا ہے تونسہ کے داخلی راستے پر بننے والا پارک منظور شدہ پلان سے ہٹ کر بنایا گیا ہے ریپورٹ میں انکشافات سامنے آ چکے ہیں اہم خبر ہے آپ کو بھنچائیں گے ڈی جی خان اور تونسہ میں جاری منصوبوں میں ناقص مٹریل کا استعمال کیا گیا ہے ڈی جی خان اور تونسہ پر لگنے والے فنڈز کی اصل کہانی روحی نے حاصل کر لی ہے خوبصورتی کے لیے جاری تعمیراتی کام پاکستان کوڈ آف بیلڈنگ کے مطابق نہیں ہے حکومتی ادارہ مانیٹرنگ آن ایویلویشن کے ریپورٹ میں اہم انکشافات سامنے آ چکے ہیں تونسہ اور ڈی جی خان کے داخلی راستوں کے لیے بارہ کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں تعمیراتی مٹریل کا کوئی لیپ ٹیسٹ نہیں کر آیا گیا تعمیراتی کام سست روی کا شکار رہا منصوبے کی لاغت میں اضافے کا سبب بن رہا ہے ریپورٹ میں یہ انکشافات سامنے آ چکے ہیں اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو تونسہ کے داخلی راستے پر بننے والا پارک منظور شدہ پلوٹ سے ہٹ کر ہے ریپورٹ میں ایسا بھی بتایا ہے اپڈیٹ کریں گے آپ کو اہم ڈیولیپمنٹ سامنے آئی ہے کہ ڈی جی خان اور تونسہ میں جاری منصوبوں میں ناقص میٹریل کا استعمال ڈی جی خان اور تونسہ پر لگنے والے فنڈز کی اصل کہانی روحی پر آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورتی کے لیے جاری تعمیراتی کام پاکستان کوڈ آف بیلڈنگ کے مطابق نہیں ہے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان وزدار نے کوہ سلوان ڈی جی خان ریویجن میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کی حداد کی ہے تمام تر ترقیاتی منصوبوں میں صحیح فنڈز کا استعمال میارہ کوالٹی کو بہتر بنانا میری اولین ترجیحیں کمیشنل لیاقت علی چوٹھا کی روحی سے گفتگو خصوصی گفتگو میں ان کا کیا کہنا تھا یہ آپ کو سناتے ہیں ڈسٹرک اور ڈی جی خان ریویئن میں میری مین پریارٹیز جو ہیں وہ ڈویلمنٹ کے کام ہے اور ان میں چونکہ وزیر اللہ پنجاب نے سعود پنجاب میں سپیشلی اور بالخصوص ڈی جی خان میں بڑا خصوصی فوکس کیا ہے ان کے لیے رنگ فینسنگ کی ہے فنڈز ان کے لیے سپریٹ کروائے ہیں اور اس لحاظ سے جو فنڈز ہیں ان کی پراپر یوٹیلائزیشن پہلے صحیح نہیں ہوتی تھی میری یہ کوشش ہے کہ میں ان کی پراپر یوٹیلائزیشن کراؤں جو اس کی میں بن رہی ہیں ہمارے ہاسپیٹلز بن رہی ہیں سکول بن رہی ہیں سپورٹ سٹیڈیم بن رہی ہیں اسی طرح ایریگیشن کے پروجیکٹ ہیں بن رہی ہیں تو سب پہ ہی میری یہ خواہش ہے کہ میں خود جا کے وزیٹ کروں تاکہ ان کی کوالیٹی ان کا میار اور ان کی سسٹینیبلیٹی پہ بھی میرا پورا فوکس ہے بعض کت بہت ساری بڑی بڑی قیمتی سکیمیں بن جاتی ہیں لیکن وہ سال چھے مہینے بھی پھر برباد ہو جاتی ہیں بلقصوص وارڈ سپلائی اور سیورج کی سکیمیں جو ہیں تو ایسی جو جتنی بھی سکیمیں ہیں ان کے اوپر بھی میری خصوصی یہ توجہ ہے کہ جب وہ بنائی جائیں تو ان کو چلانے کا پورا ایک سسٹم بنایا جائے جس کے لیے ہم اس میں ہاؤزنگ ڈپارٹمنٹ میں پبلک ہیلتھ انجنرنگ میں ایم این آر کا بھی کونسپٹ ہم لا رہے ہیں تاکہ جو اہم خبر آپ جان چکے ہیں اور ایسی کے ساتھ نے سٹوڈیو سے فیل وقت اپنا ہے